معزیز سامعین اکرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر داستان امیر حمزہ ساب ہیڈنگ امیر حمزہ کا سہرہ میں بھٹکنا نوشیروہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور جب دو دن گزرے تو بادشاہ نے امیر کے واسطے بز میں جشن طلب کیا اور تمام سردار اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے اور مجلس میں تعم و شراب حاضر کیا گیا بختک نے قیدیوں میں سے کئی آدمیوں کو روپے دے کر سکھلایا اور ان کے ناک کان کار کر عدالت میں بھیجا انہوں نے جا کر عدالت کی زنجیر ہی لائی جب آواز بلند ہوئی تو بادشاہ نے فرمایا دریافت کرو کے کون ہے تب چوہ داروں نے ان کو حضور میں پیش کیا یہ پانچ آدمی کان اور ناک کٹے تھے انہوں نے فریاد کیا اور جو مضمون بختک نے سکھلایا تھا وہ بیان کیا ان کی یہ بات سن کر امیر کو بہت غصہ آیا اور فرمایا کہ اگر ہفتے ملک میں جا کر ان سے بزور خراج نہ لیا تو بادشاہ کا دماد نہ کہلائیا بلکہ بادشاہ نے منع فرمایا لیکن امیر نے قبول نہ کیا اور کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک وہاں کا خراج لاؤں شادی نہ کروں گا اس وقت پہلوان آدھی کو امیر نے کوچ کا حکم دیا بادشاہ نے امیر سے فرمایا اگر یہی مرضی ہے تو اپنے سرداروں میں کسی کو چھوڑ جاؤ کہ تمہارے آنے تک مہر نگار کا نگبان رہے امیر یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کو دعا دے کر کہا میں بھی چاہتا ہوں کہ بحرام حضور میں رہے بادشاہ نے امیر کو خلط دیا اور سات نام شاہاں نے ہفتے کشر کے نام سے اس مصمون کے لکھوا دیئے کہ میں نے اپنے داماد کو واسطے خراج کے بھیجا ہے جو کوئی بخوشی نہ دے گا یہ اس سے بزور شمشیر لے گا اور سوائے اس کے بادشاہ نے جس کی چوکی دار پر امیر زخمی ہوا تھا بارہ ہزار سوار لے کر امیر کے ہمراہ کر دیا کہ وہ راہ میں امیر کے معاملت کرے امیر نے عرض کی کہ اس کے عوض کسی اور کو بند کے ہمراہ کیجئے کیونکہ یہ تمام ساتھانیوں میں بزرگ ہے اور آپ سے رشتہ رکھتا ہے میری اس سے اور اس کی مجھ سے کئی مرتبہ تقرار اور بے مذہبی ہوگی پس اگر راہ میں کوئی حرکت ایسی کرے تو اس کا کیا علاج کروں بادشاہ نے قارون سے کہا اس کا علاج بتاؤ اس نے کہا میں لکھ دیتا ہوں ایک بھی حرکت دے جاں مجھ سے سردد ہوئی تو لائک سزا کے ہوں امیر نے نوشتہ لے کر فرمایا تو نے ایک خط لکھا میں تم کو معاف کر دوں گا لیکن تیسری خطہ میں ضرور سزا دوں گا بادشاہ نے قارون کو خلط دیا اور رخصت کیا کہ امیر نے وہاں سے تشاعت کام پر لشکر اسلام میں جا کر تیبل کو اچھکا بجوایا لیکن امیر نے امیر سے کہا کہ تم مہر نگار پر عاشق نہیں بلکہ لڑائی پر عاشق ہو پس تم جاؤ ہفتے ملک میں اور میں مکہ کو جاتا ہوں تمہاری فتح کے بعد ملوں گا امیر نے فرمایا بہت اچھا آپ نے خط لکھ کر بما بہت سے تحائف کے امیر کو دیا اور امیر یہ سب کچھ لے کر مکہ کو رمانہ ہوا یہاں امیر کے جانے کے بعد بادشاہ نے سات خط اور لکھوا کر کارون کو دے دیئے جن میں یہ لکھا تھا کہ میں نے حمزہ کو بھیجا ہے جس طرح کابو ملے مار ڈالنا اور سات مسکال زہر قاتل بھی کارون کو دیا ہے کہ جہاں موقع ملے حمزہ کو پلا دینا کہ مر جائے جب اس طرح کا سامان کر لیا تو وہ بادشاہ سے رخصت ہو کر امیر کے پاس آیا اور دن کے ہمراہ مدائن سے ہفتے ملک کی طرف کوج کر کے رمانہ ہوئے سات دن پیہ در پیہ منزل با منزل چلے گئے اور آٹھویں منزل میں دو پہر کے وقت کارون نے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا اور سہرہ کی طرف دیکھنے لگا تو امیر نے فرمایا اے برادر کیا دیکھتا ہے عرض کیا کہ یہاں سے دو راستے ہفت ملک کو جاتے ہیں آپ جس راہ سے فرمائیں اسی راہ سے چلیں ایک راہ تو بیس دن کی ہے اور دوسری تیس دن کی جو ہفت ملک کے پہلے شہر کے پاس جا پہنچتی ہے ہمیر نے فرمایا ایسی نزدیک کی راہ چھوڑ کر دور کی راہ سے جانے کی کیا ضرورت ہے کارون نے کہا کہ اس تین منزل میں پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ملتا یہ لشکر کو حکم دیا کہ تین روز کے لیے پانی اپنے ہمراہ لے لے ایک روز ہمیر کے وہاں مقام کیا اور فوج کو پانی اٹھانے کا حکم دیا دوسرے دن صبح کو اچھ کر کے اور جس راہ سے کارون نے کہا تھا اسی راہ سے روانہ ہوئے تین روز تو باعرام چلے گئے مگر چوتھے روز پانی ختم ہو گیا اور سہرائے بے آب نظر آنے لگا دوپہر تک تو لوگوں نے پانی کا انتظام کیا اور دوپہر کے بعد تو تمام سپاہ مارے پیاس کے اس ریگستان میں تڑپنے لگی امیر ان کی یہ حالت دے کر آپ بھی گھوڑے سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے اور کارون سے فرمایا تو کہتا تھا کہ تین روز کے بعد پانی ملے گا آج چوتھا روز تیرے کہنے کے برخلاف ظہور میں آیا عرض کیا کہ میں بارہ سال کے بعد اس راست سے آیا ہوں جہاں جہاں پانی تھا وہاں ریت کے ڈھیر ہو گئے ہیں اس وجہ سے پانی نہیں ملتا اگر فرمائے تو بندہ تلاش کرے فرمایا اچھا یہ گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر میں آیا اور اس نے اپنے لشکر میں پانچ دن کا پانی اٹھایا تھا اس لئے تمام آسودہ تھے اس نے اپنی سپاہ سے کہا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر تیار رہو میں جا کر حمزہ کو زہر دیتا ہوں جب دیکھو کہ حمزہ نے میرے ہاتھ سے جام پی لیا تو تم سب کو مار ڈالنا ان سے یہ کہہ کر امیر کے پاس گیا اور کہا غلام نے تمام سہرا کو ڈونڈا لیکن پانی کہیں نہیں ملا اگر بے عدوی نہ ہو تو بندے کی چھاگل میں ایک پیالہ پانی ہے وہ حاضر کروں فرمایا اس وقت پیاس لگ رہی ہے اس نے پہلے ہی سے زہر ملا رکھا تھا جام بھر کر امیر کے آگے لے گیا امیر نے اس کے ہاتھ سے جام لے کر پینے کا ارادہ کیا تو جی میں خیال گزرا کہ یہ مروت ہے بعید ہے کہ میں پیوں اور بھی تو سب رفیق ہیں تب وہ جام لندور کو دیا اور فرمایا میں مرد سہرہ نشین ہوں پیاس کو برداشت کر سکوں گا اور تم کو ایسا اتفاق کم ہوا ہے پس اسے تم پیو خسرو اس وقت امیر کی یہ مروت دے کر حیران ہوا اور آپ نے نہ پیا اور پہلوان آدھی کے حوالے کیا آدھی نے کہا اس سے میری پیاس کم نہ ہوگی غرض وہ جام سلطان بخت مغربی کو دیا اسی طرح وہ جام دست بہ دست پھر آ کر آخر مقبل وفادار کے ہاتھ آیا اس نے افسوس کیا اور کہا نہ واجب ہے جو تو پانی پیئے اور تیرا خداون پیاسا رہے لوگ یہ بات سن کر کیا کہیں گے وہ پھر اس جام کو امیر کے روبرو لائیا اور امیر نے اسے لب پر لگایا سب ہیڈنگ امیر کا کلا انتاکیا پر حملہ اب عمرو کا حال بیان کرتا ہوں کہ وہ امیر کا خط اور سوغات مکہ میں لے جا کر وہاں سے لشکر اسلام کی طرف رمانہ ہوا اور راہ میں دیکھا بزرگ پیر مرد آگے چلا جاتا ہے عمرو نے ہزار طرح اپنا قدم تیز کیا مگر اس کے پاس نہ پہنچ سکا پکارا کہ اے بزرگ قسم ہے تمہیں اپنے مذہب کی ذرہ کھڑا ہو وہ قسم سن کر کھڑا ہوا جب نزدیک جا کر دیکھا تو حضر خضر علیہ السلام ہے قدم بوس ہوا اور شکریہ ادا کرنے لگا تو حضر خضر علیہ السلام نے کہا اس وقت قارون دیوبن نے امیر کو زہر دیا ہے اور امیر بھی لپ کے پاس پیالہ لے گئے ہیں اور پینا چاہتے ہیں یہ وقت دیر کرنے کا نہیں ہے تو جلد جا اور جام امیر کے ہاتھ سے پھینک دے لیکن نہیں سے کہتا جا کر نہ پینا تیری آواز کو فورا پہچانے گا عمرو بے حواس ہوا اور یہی کہتا ہوا دھوڑا وہاں کا حال ملاحظہ فرمائیے امیر نے چاہا کہ اس جام زہر آمیز کو پیوں کہ سہرہ کی طرف سے آواز پیدا ہوئی کہ نہ پی یہ سن کر امیر نے ہاتھ روک لیا اور میدان کی طرف دیکھنے لگا قارون عرش کی یہ سہرہ عجیب و غریب ہے یہاں بہت سے غول بے آبانی رہتے ہیں کسی کی آواز کی آواز ہوگی آپ اس کا خیال نہ کریں امیر نے چاہا کہ پھر پیئے دوبارہ پھر آواز آئی امیر نے ہاتھ کو پھر روک لیا اور سہرہ کی طرف دیکھا تو ایک پاریک سی گرد پیدا ہوئی اور دامان گرد جو ہی چاہا ہوا تو دیکھا کہ عمرو آ رہا ہے اور یہی کہتا ہے کہ مت پینا امیر اس کی طرف دے کر متاجب ہوئے اس نے پاس آ کر امیر کے ہاتھ سے وہ جام لے کر پھینک دیا تو اس کا پانی جہاں جہاں پڑا وہاں کی زمین پھڑ گئی اور ایک کترہ امیر کے موزہ کے چمڑے کو توڑ کر پشت کے پار ہوا اور پشت پاسے نکل گیا تب سب نے جان لیا کہ یہ زہر تھا کارون یہ دیکھ کر اپنے لشکر میں بھاگ گیا اور بارہ ہزار سوار نے امیر کا گھیرا کیا یہ دیکھتے ہی خسرو فوجہ ہند کو لے کر گزرگاہ ہاتھ میں پکڑ کر کارون کی فوج کو مارنے لگا کارون نے ایک نیزے کو مارا تو خسرو نے دو نیزے اس کے ہاتھ سے چین کر اس کے پیٹ میں اس زور سے مارے کہ وہ گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہوا اور بہت سے لوگ مارے گئے یہ دیکھتے ہی خسرو فوجہ ہند کو لے کر اور گزرگراہ ہاتھ میں پکڑ کر کارون کی فوج کو مارنے لگا کارون نے ایک نیزے کو مارا تو خسرو نے دو نیزے اس کے ہاتھ سے چین کر اس کے پیٹ میں اس زور سے مارے کہ وہ گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہوا اور بہت سے لوگ مارے گئے کارون کو مرتا دیکھ کر چاروں طرف سے اس کے آدمی دوڑے اور اس کو اٹھا کر جنگل کی طرف بھاگے عمرو اپنی فوج کو لے کر اس چشمے پر آیا جو اس کو حضر خیزر علیہ السلام نے بتلایا تھا لشکر وہاں اترا اور سب نے پانی پیا اور لندور نے عمرو کو گلے سے لگایا اور بہت خوش ہوئے اور کچھ انعام دیا اور امیر نے لندور سے فرمایا تم نے خوب کام کیا کہ ملا انہوں کو مار کر دفع کیا نہیں تو وہ سب کا کام تمام کر چکا تھا لشکر نے کئی روز وہاں قیام کیا پھر امیر نے عمرو سے فرمایا کہ کوئی محافظ پیدا کرنا چاہیے جس سے ہفت ملک کی را معلوم ہو